مرحبا علیکم ورحمت اللہ شب ورارکاتو پیارے بچوں امید ہے آپ خیلی اس چاہوں گے تعلیم و تعلم چینل میں آپ کا استقبال ہے گدشتہ دو ویڈیوز میں ہم بیانی جملہ اور استفامی جملے کی وضاعت ہو چکی ہے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم امریہ جملے سے متعلق معلومات حاصل کریں گے امر کے معنی حکم کے آتے ہیں تو امریہ جملہ ایسا جملہ جس میں حکم دیا گیا ہو کسی بات کو کرنے کے لئے کہا گیا ہو تو یہ جو امریہ جملہ ہوتا ہے اس میں تینوں چیزیں شامل ہیں اگر کسی بات کو کرنے کے لئے کہا جائے کسی بات کو حکم دیا جائے وہ بھی امریہ جملہ کہلاتا ہے کسی بات سے اگر رکنے کے لئے کہا جائے اس کو نہ کرنے کے لئے کہا جائے اس کو بھی امریہ جملہ کہتے ہیں اور اگر کسی سے درخواست کی جائے تو اس کو بھی یہ گزارش کی جائے اس کو بھی امریہ جملہ کہتے ہیں جیسے یہاں پر سات مثال ہیں آپ کے سامنے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تجھ پہ جو زیادتی کی ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے خوبزور سے پکڑ جا کے اممہ سے اور مانگ لاؤ اور میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے چلو جہاں مہماروں نے کھانا 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 تھا تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کسی کام کے کرنے کا اب یہ پانچ وار چھوڑا جملہ اگر ہم دیکھیں مجھے معاف کر دو کہا کی اٹھو کھانا کھالو اس میں درخواست ہے معاف کرنے کی درخواست ہے کھانا کھانے کی درخواست ہے تو اس میں گزارش کی گئی ہے اس کو بھی امریہ جملہ کہتے ہیں اور ساتھوے جملے میں کسی کام کو نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کام کرنے سے روکا گیا ہے اسے بھی امریہ جملہ کہتے ہیں جیسے اس کا برا نہ ماننا تو برا نہ ماننے کی بات کہی گئی ہے کسی کام کو نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس طرح سے جس جملے میں کسی کام کو حکم دیا جائے یا کسی کام سے روکا جائے یا کسی چیز کی درخواست کی جائے تینوں باتیں اگر کسی جملے میں پائی جائیں تینوں میں سے کوئی ایک پائی جائے تو وہ جملہ امریہ جملہ کہلائے گا اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جملہ امریہ بھی ہو اور بیک وقت وہ سوالیہ بھی ہو اس کی مثال ہم یہاں دیکھیں گے جو مثالیں یہاں دی گئی ہیں تو یہ جو جملے یہاں دی ہوئے ہیں تو اس کو ہم کو پہچاننا ہے کہ یہ جو امریہ فیل استعمال ہوا ہے وہ حکم کے لئے آیا ہے درخواست کے لئے آیا ہے نصیحت کے لئے آیا ہے التجا کے لئے آیا ہے وہ ہم کو پہچاننا ہے جیسے مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دیجئے تو یہ مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دیجئے اس میں کیا ہے درخواست پائی جا رہی کیا آپ میری بات سنیں گے تو اس میں ایک التجا ہے فریاد ہے آپ دیکھیں یہاں پر آخر میں سوالیہ نشان بھی ہے تو اب ایک وقت نرخواست بھی ہے سوالیہ نشان کی وجہ سے استفامیہ جملہ بھی ہے تو استفامیہ جملہ بھی ہے اور عمریہ جملہ بھی ہے یہاں سے فوراً چلے جاؤ یہ حکم ہے فوراً جانے کی بات گئی جائے دی اور آخری میں نصیحت ہے تو پہلے میں گزاری پہلے میں نرخواست کی گئی ہے دوسرے میں التجاہ ہے تیسرے میں حکم دیا گیا اور شوت جملے میں نصیحت کی گئی تو اس طرح سے ہم نے دیکھا عمریہ جملے سے مطالق معلومات حاصل کی آپ اس کی مشک بھی کیجئے اپنے جو اسباق میں ایسے جملے تراش کیجئے جو عمریہ جملے کہلاتے ہیں اور ان کو نوٹ بھی کیجئے اپنے کاپی میں اور اسی طرح اگر آپ نے بیانیہ جملہ اور استفامیہ جملے کی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے آپ اس کو دیکھ لیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن پیس کر کے اور پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکشن مل جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ